سلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امیدہ خیلیت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں اور خوشیاں بانتے رہیں جیتا گائز ہمشہ کی طرح ایک انٹرسٹنگ ایزی نولیجابل انفرومیٹی پراغرار لے کیا آپ کے دمیت میں حاضر ہوئی ہوں ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک ہمارا آج کا ٹاپک ہے لوف آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے لوف یعنی کہ محبت لوف محبت یا پیار ٹھیک ہے ہم اس کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے لوف ایز آ وارم حگ فروم موم آ چینٹل پیٹ فروم ڈیڈ لوف محبت اس ہے آ ایک وارم گرم جوشی وارم کو مطلب بتاک گرم لیکن ہمارے سنٹنس کے لحاظ سے گرم جوشی سے وارم کا مطلب گرم جوشی سے ہگ ہگ کا مطلب گلے لگانا ہگ کا مطلب کیا ہوتا ہے گلے لگانا فروم کی طرف سے کی طرف سے موم ما ٹھیک ہے لوف ایز آ وارم حگ فروم موم محبت گرم جوشی سے گلے لگانا ہے ما کی طرف سے یعنی کہ ما کی طرف سے گرم جوشی سے گلے لگانا ہے محبت کرم جوشی سے گلے لگانا ہے محبت کیا ہے محبت ماں کی طرف سے ایک گرم جوشی سے گلے لگانا ہے اور باپ کی طرف سے نرم تھبکی ہے it's sharing toys with friends and giggling with sibling it's yeah care sharing partner toys کھلونے with کے ساتھ friends دوستوں and or giggling giggling کا مطلب ہنسنا giggling یعنی کہ ہنسنا with کے ساتھ siblings بہن بھائیوں بہن بھائیوں it's yeah care sharing partner toys کھلونے with friends دوستوں کے ساتھ یہ دوستوں کے ساتھ کھلونے بھائیوں and or giggling with siblings بہن بھائیوں کے ساتھ ہسنا ہے یعنی محبت جو ہے وہ ایک شکل یہ بھی ہے کہ دوستوں کے ساتھ اپنے کھلونے بانٹنا share کرنا اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہسنا کھیلنا باتیں کرنا یہ بھی کیا ہے محبت کی ایک شکل ہے love is kindness like helping someone who falls down love یعنی کہ محبت is kindness مہربانی مہربانی کرنا like helping like جیسے کے helping مدد کرنا someone کسی کی یا کسی ایسے کی who جو falls down گر رہا ہے گر رہا ہے یا گرتا ہے یا گرا ہوا ٹھیک ہے نا love محبت is kindness مہربانی like helping جیسے کے مدد کرنا someone کسی کی who falls down جو گر رہا ہے یعنی محبت کی ایک قسم ہم نے پڑھی ہم نے اوپر کیا پڑھا کہ محبت ماں کی طرف سے جو ہے وہ گرم جوشی سے گلے لگانا ہے باپ کی طرف سے نرم طب کی اور اس کی ایک اور قسم ہم نے پڑھی کہ دوستوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ کھلونے بانٹنا اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہسنا اور تیسی جو ہے اس کی ٹاپ جو ہے وہ ہم اس کی قسم پڑھ رہے ہیں کہ محبت کیا ہے مہربانی کرنا ہے جیسے کسی گرتے ہوئے کی مدد کرنا ٹھیک ہے نا love is in the air when we smile at each other love محبت is in may the air ہوا ٹھیک ہے نا love is in the air ہوا میں محبت ہے when جب we ہم smile ہستے ہیں ہستے ہیں at each other ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھیک ہے یعنی love is in the air محبت ہوا میں موجود ہے when we smile جب ہم ہستے ہیں at each other ایک دوسرے کو دیکھ کر یعنی کہ محبت ہے وہ ہوا میں بھی موجود ہیں جب ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ہستے ہیں it's saying i care about you it's یہ ہے کہ saying کہنا i care مجھے i مجھے care خیال ہے about کے بارے میں یا کے متعلق you آپ کے ٹھیک ہے it's saying یہ کہنا ہے i care about you مجھے آپ کے بارے میں خیال ہے یا مجھے آپ کا خیال ہے آپ کے متعلق مجھے فکر ہے and listening with our hearts and or listening یعنی کہ سن رہے ہیں سن رہے ہیں with کے ساتھ اور اپنے hearts دلوں سے ٹھیک ہے i care about you مجھے آپ کے بارے میں خیال ہے یا مجھے آپ کی فکر ہے and or listening with our hearts اور اپنے دلوں سے ہم سن رہے ہیں love is everywhere from the cozy bedtime stories to the sunny park picnics love یعنی محبت is ہے everywhere ہر جگہ from say the cozy آرام day bed time یعنی سونے کے وقت stories کہانیوں to the sunny to the sunny چمک دار sunny کا مطلب چمک دار یا روشن ٹھیک ہے park picnics park کی picnics picnics تک ٹھیک ہے love محبت is everywhere ہر جگہ from the cozy bedtime سونے کے وقت کی آرام دے stories کہانیوں سے لے لے to the sunny park picnics چمک دار روشن پار کے picnics دن تک محبت وہ سونے کے وقت کی آرام دے کہانیوں سے لے کر چمک دار روشن دن کی پار کی picnics تک موجود ہے it's the magic that makes us feel special and cherished it's 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 the magic jadu کی طرح that جو کہ makes یعنی کرواتا ہے makes کرواتا ہے us ہمیں feel محسوس special خاص ٹھیک ہے یہ ایک jadu کی طرح ہے جو ہمیں خاص محسوس کرواتا ہے and or cherished cherished کا مطلب خوش ٹھیک ہے یہ ایک jadu کی طرح ہے جو کہ ہمیں خاص اور خوش محسوس کرواتا ہے so let's spread love like confetti so لہٰذا let's آئیے spread پھیلائیں spread کا مطلب پھیلائیں love محبت like کی طرح konfetti konfetti making بنائیں محبت محبت بنائیں اور ایک konfetti کی طرح اور دنیا کو ہر ایک خوشی کی جگہ بنائیں چیز گھائز کیسے لگی آپ ہماری ویڈیو ہمارا آج کے ٹوپک آئی ہاپ کہ آپ کو کسند آیا اور آپ نے کافی کچھ سکھا ہوگا نیکس ویڈا کے لیے ہمیں اجازت اپنا اور اپنے پیار کو رکھیں بہت سارا خیال اور اسی طرح محبت بانتے رہیں اللہ حافظ